اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین عمران خان پر قسمت کی دیوی ایک دفعہ پھر مہربان ہوئی ہے آج سائفر کیس کی پوری کی پوری امارت ایک دفعہ پھر لڑکھڑائی ہے جج ابو حسنات جج آمیر فاروق دونوں کے آرڈرز فارغ ہونے جا رہے ہیں اس کیس میں جو ٹرائل تھا جو سائفر کا نام لینا تک گناہ بنا دیا گیا تھا وہ سب کچھ ریورس ہونے جا رہے ہیں بہت بڑا بریک تھرو ہوئے اسلامباد ہائی کورٹ سے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج سائفر کا جو خفیہ ٹرائل ہے اس کو روکنے کے حوالے سے جو درخواست تھی جس کی اوپر کل بھی سمات ہوئی آج میانگل حسن اور انگزیب صاحب نے اس کی اوپر جو سمات کی حیران رہ گئے جج صاحب بھی کچھ ایسے ایسے بلنڈر سامنے آئے ہیں کچھ ایسی ایسی اس کیس میں اور خاص تو روپے جج ابو حسنات صاحب کے اس فیصلے میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلکل خفیہ ٹرائل ہوگا سائفر کا نام تک نہیں لیا جائے گا جو نام لے گا اس کو بھی نشانے عبرت بنایا جائے گا تو آج عدالت نے بڑا تجب کا بھی اظہار کیا جج میانگل حسن اور انگزیب صاحب بڑے حیران رہ گئے چونکہ ایک بہت بڑا تضاد سامنے آیا ہے تضاد کچھ ایسے سامنے آیا ہے کہ ایک طرف جج ابو حسنات اپنا ایک آرڈر جاری کرتے ہیں اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر لحاظ سے اوپن ٹرائل ہے جس میں صافی بھی آ سکتے ہیں جس میں میڈیا کے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور اس کے کچھ دن بعد ایف آئی ایک درخواست لے کر جاتی ہے جج صاحب کے پاس کہ آپ اس ٹرائل کو خفیہ ٹرائل ڈیکلیئر کر دیں اور جج صاحب ایسا خفیہ ٹرائل ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ آپ سائفر کا کوئی نام بھی نہیں لے سکتا تو آج ہائی کورٹ کے اندر یہ ساری واردات کھلی ہے اور جج صاحب خود حیران تھے کہ یہ دریکشن تک یہاں پہ دی گئی ہے کہ آپ اس کیس کو چار ہفتوں کے اندر اندر کنکلوڈ کریں کیا چل رہے ہیں تو بارال آج ہوا کیا آج اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب پیش ہوئے عمران خان صاحب کی طرف سے اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا سر اس کیس میں جو آرڈر تھا انہوں نے جب جج ابو حسنات کا وہ عدالت کے سامنے رکھا اور ایک طرف اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کا جو سائفر ٹرائل تھا وہ اس سے پہلے کا جو ٹرائل تھا اس کو کل ادم قرار دیا تھا ان کس گراؤنڈ کی اوپر کے سائفر ٹرائل میں خفیہ ٹرائل ہوا ہے اور تقاضے پورے نہیں ہوئے جیل کا نوٹفیکیشن نہیں تھا لہٰذا یہ ٹرائل کل ادم ہوتا ہے اور تمام تر جو فرد جرم کی کاروائی تھی اس کو کل ادم قرار دیا وہ فیصلہ جب ڈیوین بنج کا آیا اس کے بعد دوبارہ سامات شروع ہوئی دوبارہ سائفر کا ٹرائل شروع ہوا جب ہائی کورٹ کی واضح ڈائریکشن تھی کہ یہ کیس اوپن ہوگا اس میں ٹرائل اس کا ان کیمرہ نہیں ہو سکتا جس میں میڈیا ہوگا جس میں فیملی کے لوگ ہوں گے جس میں وکلا ہوں گے جنرل پبلک ہوگی اور اس کے بعد جب وہ حسنات صاحب نے ایک اور آرڈر جاری کیا اور جو اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو انہوں نے اڑا دیا تھا تو آج کیا ہوا سلمان اکرم راجہ صاحب جب آئے تو پہلے تو عدالت نے کہا کہ ہم آپ کا کیس ایک گھنٹے بعد سنتے ہیں اور ہم میڈیشنل لیٹوری جرنل کو بھی اس میں بلا لیتے ہیں تو اس کے بعد جب دوبارہ کیس آیا تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہ آرڈر پڑا جج ابو حسنات کا اور اس کے اندر جو تضادات تھے ان کی نشاندہی کی کہ ایک طرف جج صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا اور اس کے کچھ دن بعد ایک درخواست آتی ہے ایف آئی اے کی جانب سے اور جج صاح گئے ان کو بھی مشروط اجازت ہوگی کہ وہ باہر آ کر کوئی بیان بازی نہیں کریں گے کوئی صافی سائفر کو ریپورٹ نہیں کر سکے گا تو جج صاحب نے بڑا تاجب سے پوچھا کہ کیا جو فرد جرم ہو جائے گی یا اس خبر کو بھی بریک نہیں کیا جائے گا کیا وہ خبر بھی نہیں چل سکے گی انہوں نے کہا سر بلکل لے سا یہ ہے اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ سر یہ ایک ڈائریکشن کا کیس ہے ڈائریکشن کا کیس یہ ہے کہ اس میں آمیر فاروق صاحب نے ایک حکم د دیا تھا کہ اس کیس کو چار ہفتے کے اندر اندر کنکلوڈ کریں اور شاہ محمود قریشی کی زمانت مسترد ہوتے ہوئے سنگل بینچ نے چار ہفتوں میں رائل مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی اس پہ جج میاں گل حسن اور اگزیب صاحب تھے انہوں نے وہ بڑے تاجب کیا انہوں نے کہا کہ کیا یہ واقعی ایک ایسا کیس ہے جس میں ڈائریکشن دی گئی ہے اس پہ انہوں نے جو ایڈیشنل ایٹارنی جرنل تھے انہوں نے کہا سر کہ بلکل چار ہفتے کا جو وقت ہے وہ دیا تھا تو میاں گل حسن اور اگزیب صاحب نے کہا یار چار ہفتے میں ہم تو عام کیسز کی ڈائریکشن نہیں دیتے تو یہ ظاہرہ جج صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر معمولی کیس ہے جو شخصیت ہے جس کی اوپر یہ کیس چل رہا ہے وہ بھی غیر معمولی شخصیت ہے اور اس میں سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہو سکتی ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے بعد سلمان حکم راجہ صاحب نے بتایا کہ سر یہاں تو ٹرائل بھی روزانہ کی بنیاد کی اوپر ہو رہا ہے جہاں تو میڈیا ہی نہیں ہے کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے اور تقریباً گیارہ گواہ جو ہے وہ اس کی اوپر پاس ہو چکے ہوئے اس پہ انہوں نے کہا کہ ایٹارنی جنرل صاحب کہاں ہیں انہوں نے ان کو بتایا گیا کہ سر ایٹارنی جنرل جو ہے وہ ملک میں موجود ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ایٹارنی جنرل کو بھی جو ہے وہ اب کل بلائے جائے اور یہ جو گواہوں کا جہاں تک معاملہ تھا جد صاحب جو ہے وہ بڑے تحجب کا اظہار کیا انہوں انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کا کیا مطلب ہے اگر فرد جرم آئد ہوگی ہے تو وہ بھی ریپورٹ نہیں ہوگا کیا کہ فرد جرم آئد ہوگی ہے انہوں نے سلمان رکم راجی صاحب نے کہا سر بلکل کچھ بھی ریپورٹ نہیں ہوگا اور اب ہونے کیا جا رہا بھئی ہونے یہ جا رہا ہے کہ اب کل دوبارہ اٹارنی جنرل جو ہے ان کو بلائے یا عدالت نے اور کل عدالت نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو سننا چاہتے ہیں اور ان کو سننے کے بغیر ہم کوئی آرڈر پاس نہیں کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے بکلہ کی آج یہ استعداد ہی کہ ابھی جو کاروائی ہو رہی ہے اس کو فی الوقت روکا جائے تو عدالت نے کہا کہ نہیں جو اس سے پہلے کہ ہم ان کو سن لیں اور خاص طور پر جو اٹارنی جنرل ہیں ان کو سنا جائے اور اس کے بعد یہ فیصلہ آئے گا اچھا اب ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ حیران کن چیز ہے رات میں گزشتہ رات میں ڈوین بینچ کا تفصیلی فیصلہ آیا سائیفر کیس کے اندر اور اس فیصلے میں عدالت نے جو جیل ٹرائل تھا اس کی اوپر بے شمار سوالات کھڑے کیے جو جیل ٹرائل اس وقت ہوا تھا جب جب ابو حسنات نے فرد جرم آئید کر دی تھی اور اس فرد جرم کو چیلنج کیا گیا آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں اور خسکو فیہ ٹرائل کو بھی چیلنج کیا گیا امران خان کے بکلا کی جانب سے آمیر فاروق صاحب کی عدالت میں تو آمیر فاروق صاحب نے اس کو کہا کہ یہ بلکل ٹھیک ہو رہا ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ صحیح ٹرائل ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوگا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر لحاظ سے اوپن کیمرہ ہے اور اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تحریکی انصاف اس کو چیلنج کیا انہوں نے انٹرکوٹ اپیل میں گئے اور ڈبین منچ بنا جسس سمن رفت صاحبہ کا اور جسس میاں گل حسن اور انگزیب صاحب کے پاس اس کے بعد ایک فیصلہ دیا جج صاحب نے اور وہ فیصلہ یہ دیا ان دو ججز نے کہ یہ ٹرائل سارے کا سارا کل ادم کیا جاتا ہے اور اس کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اس کو اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور انہوں نے بڑا زبردست فیصلہ دیا اس دوران ٹرائل سارے کا سارا پرانا کل ادم ہوا دوبارہ فرد جرم آئید کی گئی عمران خان صاحب کے اوپر دوبارہ ٹرائل شروع ہوا اور اس میں ایک سماعت جو تھی اس کو اوپن کیا گیا اور اس سماعت نے پورے ملک کے اندر ایک بونچال بپا کر دیا اور اس میں یہ ہوا تھا جب صافی اندر گئے انہوں نے بتایا کہ خان صاحب تو بھائی بڑے زبردست ہیں وہ تو بشاش بشاش ہیں اور بڑے پور اعتماد ہیں ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے بعد اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ لوگ اندر دوبارہ نہیں جا سکیں گے اور ہوا یہ کہ فائی ایک درخواست لے کی آئی اور جج ابو حسنات صاحب نے اسلام آز ہائی کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کو اڑا دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ اب ہر لحاظ سے خفیہ ٹرائل ہوگا جس بندے نے اس کو ریپورٹ بھی اگر کر دیا تو بھی اس کی اوپر سیکریٹ ایک لگے گا اور عدالت کی کاروائی تک کو ریپورٹ نہیں کیا جائے گا اچھا ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کو اوپن کریں سائفر کورٹ نہیں ہے سائفر جج نے یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ او تفصیلی فیصلہ آیا اور اس میں بڑے زبردست حوالے دیئے انہوں نے مختلف کورٹ سے امریکہ کے کورٹ کے انڈیا کے کورٹ کے حوالے دیئے گئے اور جو ٹرائل جیل کے اندر ہو رہا ہے اس کے اوپر اور خاص طور پر جج ابو حسنات صاحب کے فیصلے کے اوپر بے شمار سوالات جو ہے وہ کھڑے کیے گئے ہیں اب اگر رات کو ایک طرف ہائی کورٹ یہ کہتی ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور اس میں تمام طرح تقاضے پورے ہونے چاہیے آٹیکلٹن اے کے جس میں ہر ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق ملتا ہے تو ایک طرف جج یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمیشہ سے بھئی یہ بلکل کسی صورت بھی اس کو اوپن نہیں کیا جا سکتا تو اب ایک بڑی زبردست نئی گیم شروع ہوئی ہے اور ایک نئی لڑائی شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کل دوبارہ میاں گل حسن اور انزیب اگر یہ دیکھیں گے کہ فرد جرم میں بھی لوگ نہیں تھے اور اس کے بعد ٹرائل کو کمپلیٹ خفیہ کر دیا ہے تو یہ ایک کنفلکٹ کریئٹ ہو جائے گا بزاعت خود ب تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ماتے جج جو ہیں وہ کوئی اپنے اپنے طرف سے ایک ایسا حکم جاری کریں جو ہائی کورٹ کے حکم جو ہے وہ کے خلاف ہو لہٰذا ایک دفعہ پھر یہ سائفر کا جو ٹرائل ہے بلکل واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے یہ دوبارہ شروع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں فرد جرم جو ہے وہ کلدم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ دوبارہ سے اس کو اوپن کیا جائے گا ورنہ یہی جا جائیں جنہوں نے کئی بار کہا تھا کہ اسی امارت نہ بن آئے جو تاش کے پتوں کی طرح بھیج آئے اور اس انہی جج صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ہر لحاظ سے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے انہوں نے کہا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے یہ اوپن نیس کا دور ہے یہاں چیزیں خفیہ نہیں رکھی جا سکتی اور اب وہی جج جو ہیں وہ دوبارہ لگتا ہی ہے کہ اس ٹرائل کو کلدم قرار دے دیں گے اور زیرو سے معاملہ شروع ہوگا اجازدی جی اپنا خیار رکھئے گا خدا حافظ